یہ ہے ultimate destination آئس کریم لورس کی اور آج میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا ان کا ایکسٹریم فلیور کلاسک فلیورز بنیلا چاکلیٹ مینگو یہ سب تو آپ نے بہت ٹیسٹ کیوں گے لیکن آج ہم ٹیسٹ کریں گے اپنی کریمنز کو مٹانے کے لیے کاجو ربڑی ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ high quality ingredients سے آئس کریم بناتے ہیں جو کہ فلیورڈ آئس کریم سے بہت مختلف ہے تو میرے خیال میں اگر ایک پار آپ یہ ٹرائے کریں گے تو اس کے فلیور میں ڈوب جائیں گے تو بھئی ہلاڈوز کا سپیشل فلیور کاجو ربڑی کا ایک بائٹ موں میں ڈالتے ہی آپ کے موں سے بس ایک ہی بات نکلے گی اور وہ ہے واو تو جل سے جلد یہاں آئیے یہ فلیور ٹرائے کیجئے اور ہاں ایک اور خاص بات یہ بالکل پاکٹ فرینڈلی ہے اور پانٹیٹیو میں بہت زیادہ ہے آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو ایلو فوٹ اس دو بھائی آج لیرہ ایکسپیرنس ہوا ہے فائنلی رمضان میں تہی بڑے ٹرائے دبنے پاکٹ ماؤتھ وارٹرنگ اور کھلیوی تہی بڑے ہم نے پنسوٹ پہنچتے ہی ایک پیٹ کروایا اور دھر باٹھ گئے افطارے کے انتظاروں میں افطار کے بعد ہمارے دہی بڑے شہانہ انداز میں سلو کرائے فیالی میں نکالتے ہی تظار نہ کرتے ہوئے فوراں یہ کھریمی اور ٹلیشیس دہی بڑے ہم نے ٹرائے کیے تو بھائی یہ کھاتے ہی موں میں کھل جائیں گے اور ایک ہی آواز نکلے گی بھائی واہ تو آپ بھی بانسوٹ کے مشہور دہی بڑے ٹرائے کریں اور کومنٹ پر اپنے ریویوز ضرور دیں آپ سے ملتے ہیں نیکس چھوٹ میں جو تو آج ہم موجود ہیں ہوتل زیتون جو کہ کراچی شہر کی دھرکن ڈل ڈریگل چھوک پر موجود ہے تو آج ہم ان کا فوڈ اور ڈائنگ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کریں گے آج ہم ان کی سگنیچر ڈش چکن مندی ٹرائے کرنے والے ہیں جس کی ہم نے بہت ہی تحریف سنی ہے لیکن یہ بہت زیادہ سپائسی ہے اگر آپ کم سپائسی کھاتے ہیں تو بھائی شیف سے ضرور کہیے گا کہ اسے تھوڑا سپائسی بنائے ان کی ایک چیز سپیشل ہے اور وہ ہے روف ٹاپ ڈائنگ جو کہ اس انوائرمنٹ کو اور آپ کے ایکسپیرینس کو کافی اچھا بناتی ہے لیکن میں یہاں پر مینشن کرتا چلوں کہ کھانا بہت ہی زیادہ سپائسی اور کونٹیٹی کے لحاظ سے ہمیں کم لگا ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ کھانا بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو ہے ایوریج ریٹس نہیں ہیں تو اگر آپ یہاں پر آ کر ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو بھئی کھانا لائٹ بنوائے اور آپ کی پاکٹ پر ہے بھی پڑے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اور ہمارے ایکسپینس تو بھائی کراچی میں آریبک ٹیسٹ انجوائے کرنا ہے تو پہنچ جاؤ مصر جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سلا شیخل برگر آریبک سینڈویچ اور بہت ساری آریبک ٹیشز ان کے پاس آویلیبل ہیں یہاں آپ کو ٹیسٹ سے برپور ٹیشز ملیں گی جو کہ آپ کے ذائقے کو اور انہینس کر دیں گی تو اپنے دوستوں کے ساتھ آؤ یہاں ٹیسٹ کرو انجوائے کرو ہاں ہماری ویڈیو میں ریویو ضرور دینا کہ کیسا لگا پنسے جلد یہاں آؤ ٹرائے کرو آج میں پہنچا ہوں کراچی کی سب سے پورانی فوڈ سٹریپ پنس روز جی ہاں یہاں ہم ٹرائے کرنے آئے ہیں بہت ہی فیموس اور سپائسی ڈش جو کہ ملتی ہے دہلی گولا کا باپ پہ تو اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کی تو ضرور یہاں آئے ٹرائے کریں اور پورا ولوگ میرے چینل پہ جائیں انجوائے کریں اور اپنے ریویوز دیں اگر آپ یہ پورا ولوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں جو کہ اسی طرح انٹرٹینمنٹ اور ریویو سے بھرکتے ہیں پورا ہے تو میرے چینل پہ جائیں یہ پورا ولوگ دیکھیں اور اپنے بھی ریویوز دیں مینیو دیکھ لیا آپ نے کیا کیا ہم نے آرڈر کیا ہے کہ ہم نے آرڈر کیا ہے ہم نے شکاری کڑائی آرڈر کی ہے اور شنگائی چیز ہانڈی آرڈر کی ہے یہ دونوں چیزیں زیادہ مشہور ہیں شنگائی چکن ہانڈی ہے بہت زیادہ فیموس ہے چیز ہانڈی بہت زیادہ فیموس ہے پہ ، جو انہی winners میں لڈیٹی رکھ سے کچھ میٹھا ہے ٹیٹین میں 10 ۔ مجیر یقین شہور ہیں ہی میکنس ہی چھنا ہے س coffatri Partnership میں بہت زیادہ فیموسONG پہ انہوں نے پہل نظریم پہ از نہیں ہے ہمارے ایڈریس ایکسپرٹ آپ کو اور سمجھائیں گے گوگل میں ہمارے ایڈریس اگر آپ دیٹیل میں جاننا چاہے چھوٹا سا ہمارا یہ سیشن ہم نے اب رکھ دیا ہے پتا جانئے تو پتا آپ جانئے ہمارے زشان بھائی سے آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کریں ایک تریڈیشنل اور سپائسی ڈیش جسے باؤنڈریز نے باندھ رکھا تھا کھارادار میں ہمارے لیے پاو بازی لائے ہیں ممبئی پاو بازی کے نام سے تو ہم یہاں موجود ہیں پوری فوڈ سٹریٹ کھانے سے بھرپور بھری بھی ہے لیکن ہم ٹرائے کرنے والے ہیں یہ سپائسی اور ٹیسٹی پاو بازی اس کے سپائسی خاص مسالوں سے بنایا جاتے ہیں دھنیا اور مختلف قسم کی چٹنی سے اسے مزیدار بنایا جاتا ہے تو آپ بھی یہاں آئیں یہ ٹرائے کریں اور اپنے ریبولز موسیقی